ہمارے چینل میں خیر مقدم اور استقبال ہے آج ہم آپ کے سامنے مرزا رجب علی بیگ سرور کو پیش کریں گے مرزا رجب علی بیگ سرور کے بارے میں ساری باتیں جانیں گے تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں مرزا رجب علی بیگ سرور سترہ سو پچاسی ابلک چھاسی کے قریب پیدا ہوئے یعنی پچاسی میں یا چھاسی میں پیدا ہوئے ہیں یہ لکھنوں کے باشندے تھے کہاں کے رہنے والے تھے باشندے تو لکھنوں کے تھے ان کے والد کا نام مرزا اسغر علی تھا والد کا نام اگر پوچھا جائے تو بتائیے کہ اسغر علی بیگ تھا سرور لکھنوں میں ہی پلے بڑھے اور تعلیم و تربیت بھی یہیں حاصل کی یہیں پائی ان کی تعلیم کس قدر تھی اس کا حال معلوم نہیں لیکن وہ اردو اور فارسی سے بخوبی واقف تھے اور کسی حد تک عربی بھی جانتے تھے برحال یہاں پر کام کی باتیں یہی ہیں کہ ان کے والد اسغر علی اور لکھنوں کے وہ باشندے تھے آپ پیدا ستروں سے پچھاسی یا چھاسی میں ہوئے ہیں اور زیادہ تو کچھ نہیں کہ سرور کا لگاؤ فنونے لگاؤ فنونے سپہگیری خطاتی اور موسیقی وغیرہ میں بھی تھا سرور نے ایام جوانی میں شاعری شروع کی اور میر سوز کے شاگرد آغا نوازش کو اپنا استاد بنایا یعنی دیکھئے کہ سرور کا استاد کون بنا آغا نوازش آغا نوازش یہ آغا نوازش کس کے شاگردے تھے میر سوز کے شاگردے تھے لیکن سرور شاعری میں اپنی کوئی پہچان نہیں بنا سکے انہوں نے شاعری میں اپنی کوئی پہچان نہیں بنائی وہ ساری عمر معاشی اعتبار سے پریشان ہی رہے معاشی اعتبار سے یعنی جو ان کے مالی پوزیشن تھی وہ ہمیشہ خراب ہی رہی غازی الدین حیدر کے زمانے میں وہ لکھنوں سے کانپور آئے اور نصیر الدین حیدر کے اہد میں دوبارہ لکھنوں واپس آئے خیر یہ پوچھا جاتا ہے کہ وہ کانپور کس کے زمانے میں آئے تھے غازی الدین حیدر کے زمانے میں آئے تھے پھر نصیر الدین حیدر کے اہد میں زمانے میں پھر وہ واپس بھی آگئے لکھنوں محمد علی شاہ کے دور حکومت میں سرور کو ملازمت کا شرف حاصل ہوا کس کے دور میں ملازمت ملی محمد علی شاہ کے دور حکومت میں لیکن محمد علی شاہ کے بیٹے کے زمانے میں بیٹا کا زمانہ کب ہے اٹھارہ سو سیتالیس سے اٹھارہ سو یعنی بیالیس سے سیتالیس تک میں ان کی ملازمت برقرار نہیں رہ سکی یعنی اس زمانے میں ان کی ملازمت نہیں رہی اہد واجد علی شاہ میں پچاس روپے ماہنہ پر ان کا تقرر ہوا واجد علی شاہ کے زمانے میں پھر پچاس روپے ماہنہ میں ان کا تقرر ہوا اسی زمانے میں ان کی دوسری اہلیہ کا وصال ہو گیا ان کی بھی وفاد ہو گئے اور کانپور میں رہنے والی پہلی بیوی سخت بیمار ہو گئی بدلتے سیاسی حالات کی وجہ سے جب سرور کا وظیفہ بند ہو گیا تو سندیلے سندیلے کے رئیس امجد علی خان بلوچ نے ان کی سرپرستی کی اٹھارہ سو ستاون کی بغاوت کے بعد مہاراجہ بنارس نے سرور کو سو روپی مہینے پر ملازم رکھ لیا مہاراجہ بنارس کے جو راجہ تھے مہاراجہ تھے انہوں نے سرور کو سو روپی مہینے پر ملازم رکھا وہ جولائی اٹھارہ سو انسٹھ میں بنارس پہنچے بنارس اب کب گئے اٹھارہ سو انسٹھ میں اور چند دنوں کے بعد رامنگر چلے آئے جہاں دس برسوں تک ان کا قیام رہا رامنگر میں آپ کا قیام دس برسوں تک رہا ہے رامنگر میں ہی اٹھارہ سو انسٹر میں سرور کا انتقال ہوا تو یہ پوائنٹ ہے یاد رکھنے کی بات ہے رامنگر میں اٹھارہ سو انسٹر میں آپ کی وفات ہو گئی ہے اور وہ پنچ پٹی کے مقام پر واقع قبرستان میں دفن ہوئے یہ واضح رہے کہ رامنگر اس وقت بنارس ہی کا حصہ تھا اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ کی وہ وفا مرزا رجب علی بیق سرور کی وفات کہاں ہوئی ہے تو بنارس ہی میں ہوئی ہے کیونکہ رامنگر اس وقت کہاں کا حصہ تھا بنارس ہی کا حصہ تھا سرور اردو دنیا میں اپنی تصنیف فسان اجائب کی وجہ سے مشہور ہیں اردو عدد کی کلاسی کی کتاب اٹھارہ سو پچیس میں کانپور میں لکھی گئی تو یہ یاد رکھنا ہے فسان اجائب اٹھارہ سو پچیس میں کانپور میں لکھی گئی ہے فسان اجائب کے علاوہ سرور سلطانی شگوفہ محبت شبستان سرور گلزار سرور فسان عبرت شرار عشق نصر نصرہ نصار اور انشاء سرور ان کی دگر کتابیں ہیں اتنی باتیں آپ کو یاد رکھنی ہیں باتیں یاد یہ رکھنی ہے کہ اٹھارہ سو پچیسی اچھاسی میں لکھنوں میں مرزا اسغر علی بیہ کے گھر پیدا ہوئے اور پھر آپ کو بہت چیزوں سے شوق تھا آپ نے شائری شروع کی تو آغا نوازش کو استاد بنایا اس طرح سے آپ لکھنوں سے کانپور کانپور سے لکھنوں آتے رہے پھر آخیر میں آپ بنارس آئے بنارس میں رامنگر میں آپ کی وفات اٹھارہ سو انستر ایسوی میں اور پھر آپ کی شہرت فسان عجائب کی وجہ سے ہوئی ہے اور یہ اردو عدب کی کلاسی کی کتاب ہے یہ اٹھارہ سو پچیس میں کانپور میں لکھے گئی تھے آپ کے اس کے علاوہ بہت سارے کتابیں ہیں چلیے پھر ہم اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم